نمسکار بہت بہت سواغت ہے آپ سبھی کا ڈی ڈی نیوز کے اس خاص کارکرم اس وقت میں میں ہوں نکھل سنگھ اور کیا ہے اس وقت کی بڑی خبریں جن کے بارے میں اگلے ایک گھنٹے میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی ہی بڑی خبروں کی جس پر چرچہ ضروری ہے اور اس چرچہ میں جڑیں گے اپنے سنباداتاؤں سے اور وششک مہمانوں سے بھی بات کریں گے ہماشل پردیش کے سنکٹ کی سیاسی سنکٹ شایہ ہے ہماشل پردیش میں اور سکھو سرکار پر خطرے کے بادل مڈرا رہے ہیں اس خبر پر رستار سے چرچہ کریں گے ساتھی ساتھ بات کریں گے کہ بھارت جوڑو یاترہ کے بیچ پارٹی میں ایکہ بنانے کی چنوٹی ہے کانگریس بڑی چنوٹیوں سے گزر رہی ہے بات ہوگی سندیش خالی کی جہاں کی مہلائیں شیخ شاہ جہاں کیوں گرفتار کیے جانے کی مانگ کر رہی ہیں تو بات سماجوادی پارٹی کے گھماسان کی بھی ہوگی اور کس طرح سے اس کی وجہ سے انڈی گڑ بندھن بے حال ہے اس پر بھی سوال ہوگا ہوں گے کئی اہم سوال اور جواب لیکن سب سے پہلے اس وقت کی ہیڈلائنز تمیلاڈو اور مہاراشٹرہ کے دورے پر پی ایم موڈی تمیلاڈو کے تھو تھو کڑی میں سترہ ہزار کروڑ سے ادھک کی پریوجناوں کا کیا شلانیاس ترنیل ویلی میں ڈی ایم کے کی وکاس ویرودھی راجنیتی سے سترک رہنے کا کیا آہوان کہا آپ کے بچوں کا بھوشن نہیں ہونے دیا جائے گا برباد یہ ہے موڈی کی گارنٹی پردھان منتری نریندر موڈی آج مہاراشٹر کے یوت مال میں چار ہزار نو سو کروڑ روپے سے ادھک کی کئی وکاس پریوجناوں کی دیں گے سوگات ایک ساروزینک سبھا میں پی ام کسان سممان ندھی یوجنا کی اکیس ہزار کروڑ روپے سے ادھک کی سولوی کشت بھی ہوگی جاری ہیماچل پردیش میں سنکٹ میں کانگریس سرکار جائرام تھاکور سمیت وپکش کے پندرہ ویدھائک ویدھان سبھا سے نسکاشت تو وہی سکھو سرکار کے کامکاج سے ناراض منتری وکرمہ دت سنگھ کا استیفہ بی جے پی سانسد حرش مہاجن کا دعوی جلد بنے گی بی جے پی کی سرکار سندیش کھالی معاملے پر کولکاتا میں آج سے بی جے پی کا دو دیوسیے دھرنا پردرشن ہائی کورٹ سے اجازت ملنے کے بعد ایکشن میں بی جے پی شیخ شاہ جہاں کو گرفتار کرنے کی مانگ کو لے کر ستھانیے مہلاؤں کا پردرشن راجپال نے مکہ منتری کو لکھی چٹھی اور راجسبح چناؤں کے بعد یوپی میں چڑھا سیاسی سنگرام سپا میں پھوٹ سے انڈی گڑ بندھن کو جھٹکا اکھلیش یادو کے خلاف ودھائکوں نے دکھائے تیور تو کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ میں کانگریس بچاؤ کی چرچہ ہیماچل سے لے کر مہاراشت اور بیہار تک آلہ کمان پر اٹھے سوال ٹوٹ سے ہلکان ہوئی پارٹی تو اس وقت میں سب سے پہلے بات کریں گے ہیماچل پردیش کی جہاں پر سنکٹ میں ہے سکھو سرکار آخر کیوں سنکٹ میں آگئی ہے سرکار راجسبح چناؤں کے بعد جس طرح سے پورا گھٹنا کرم بدلہ ہے اس کے بعد سے سرکار سنکٹ میں آگئی ہے راجسبح چناؤں میں کانگریس امیدوار کی ہار کے بعد ہیماچل کی سکھو سرکار پر سنکٹ کے بادل مڈرا رہے ہیں کروس ووٹنگ کرنے والے چھے ودھائکوں کے بعد راجکے کیابینٹ منتری وکرمہ دیتے سنگھ نے بھگاوت کا جھنڈا بلند کیا ہے تو راجکے کیابینٹ منتری وکرمہ دیتے سنگھ نے بھگاوت کا جھنڈا بلند کیا ہے اور یہ بھگاوت جو ہے وہ کانگریس کے لیے بہت بھاری پڑ رہی ہے چھے بار ہیماچل پردیش کے مکھے منتری رہے ویر بھدر سنگھ کے بیٹے ہیں وکرمہ دیتے سنگھ اور وکرمہ دیتے سنگھ نے پارٹی اور سرکار پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں اوپیکشا کرنے کے آروپ لگائے ہیں اور اس پورے بدلے ہوئے گھٹنا کرم میں کانگریس ویدھائکوں کی سنگھیا کم ہو سکتی ہے کیونکہ وکرمہ دیتے سنگھ کے ساتھ بھی پندرہ ویدھائک بتائے جاتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وکرمہ دیتے سنگھ کے ساتھ پندرہ ویدھائک بتائے جا رہے ہیں تھاکر نے راجپال سے ملاقات کی ہے اور جا رام تھاکر نے ویدھان سبھا دھیکش کی نیت پر سندے جتایا ہے کیونکہ جیسا پہلے بتایا کہ پندرہ ویدھائکوں کو بی جے پی ویدھائکوں کو جا رام تھاکر سمیت ویدھان سبھا دھیکش نے نسکاشت کر دیا ویدھان سبھا دھیکش نے جا رام تھاکر سمیت ویپاکش کے پندرہ ویدھائکوں کو ویدھان سبھا سے نسکاشت کر دیا خبر ہے کہ کراوس ووٹنگ کرنے والے چھے ویدائکوں کو بھی نسکاشت کرنے کی سمبھاونائیں تلاشی جا رہی ہیں جارام تھاکور کی مانگ ہے کہ بجٹ پارت کرانے کے لیے سپیکر مت ویباجن کرائیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کس کے ساتھ کتنے ایمیلیز ہیں ایسا کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ صدن میں سرکار کے پاس بہمت کی استیتی صاف ہو جائے گی تو ایسے میں کانگریس پر مڑ رہے سنکٹ کے بادروں کے بیچ پارٹی ویدائکوں کے ساتھ راجیو شکلہ اور بھوپیش بگھیل نے شملہ میں بیٹھک کی ہے تو ڈیمیج کنٹرول کے لیے لگی ہوئی ہے پارٹی راجیو شکلہ اور بھوپیش بگھیل نے شملہ میں پارٹی کے ویدائکوں کے ساتھ بیٹھک کی ہے اس بیچ ڈیکے شیف کمار کے ساتھ بھوپیندر ہڈڈا کو کانگریس ہائی کمان کی اور سے شملہ بھی جا گیا ہے کانگریس انباغی ویدائکوں کو نوٹس جاری کیا ہے اور یہ لگ بھگتا ہے کہ پارٹی ان سب ہی پر کارروائی کرے گی وہی خبر ہے کہ بیس ویدائکوں نے سی ایم سکھو کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے اور مکہ منتری بدلنے کی مانگ کی ہے اس بیچ سکھوندر سنگھ سکھو نے صاف کیا ہے کہ انہوں نے مکہ منتری پت سے استیفہ نہیں دیا ہے کیونکہ یہ اٹکرے لگاتار چل رہی تھی کہ سکھو نے استیفہ دے دیا ہے ہمارچل میں سیاست چرم پر ہے کانگریس مکہ منتری بدلنے کی ویدائکوں کی ڈیمانڈ پوری کر سکتی ہے تو کیا پرمیٹیشن کومیلیشنز ہو سکتے ہیں ہمارچل پردیش میں چرچہ یہ بھی ہے کہ وکرمہ دیتی سنگھ بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں اور ان کے بی جے پی میں شامل ہونے پر بی جے پی انہیں سی ام پد آفر کر سکتی ہے یہ دھیان رہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ پندرہ ویدائک آلیڈی ہیں تیسری سمبھاونا یہ ہے کہ وکرمہ دیتی سنگھ اپنی نئی پارٹی بنا لے اور جس طرح سے مہاراشتر میں ایک نات شندے کو سمرتن دیا تھا بی جے پی نے کچھ اسی طرح پر بی جے پی انہیں اپنا سمرتن دے سکتی ہے اس کے لئے انہیں 26 ویدائک توڑنے ہوں گے تو یہ کچھ پرمیٹیشن کومینیشنز جو اندازہ ہے جو سیاسی حلچل ہے وہ لگایا جا رہا ہے کہ کس کروٹ اونٹ بیٹ سکتا ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ ہمارچل پردیش میں کانگریس سرکار مشکل میں ہیں ہمارچل پردیش کے مکہ منتری سکویدن سنگھ سکو کے نتر تکے لے کر ان کے ہی ویدائک سوال اٹھانے لگے ہیں اور اب سکو منتری منڈل سے وکرمہ دیت سنگھ نے ستیفہ دے دیا ہے ان کی جو بغاوت ہے وہ کافی بہنگی پڑ رہی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار میں ویدائکوں کے ساتھ اندیکی ہوئی ہے اور ویدائکوں کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی ہے جس طریقے کی بغستہ پچھلے ایک سال کے اندر سرکار کے انگر رہی ہے اس میں جو گھٹنا کرم ہوئے ہیں جو ویدائکوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں اندیکھی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں جو ویدائکوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے آج اس کا پرنام ہے کہ ہم اس کاغار کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں چھے بار جو ہمارچل پردیش کا مکہ منتری رہا چھے بار جس نے یہ سرکار بنائی جس کی وجہ سے یہ سرکار بنی پردیش کے اندر اس کی مورتی لگانے کے لیے دو گھٹ زمین ان کو مال روڑ کے اوپر نہیں ملی تو اپنے پتا کی مورتی لگانے کی بات کو لے کر بھاوک ہوٹے ان کا کہا کہ دو گھٹ زمین کانگریس کو اور ان کی پارٹی کو نہیں ملی مال روڑ پر شملہ میں جہاں ان کے پتا کی جنہوں نے چھے بار اس پردیش میں سرکار بنائی تھی ان کی مورتی لگا سکے دوسری اور مکہ منتری سکھو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور انہیں کسی نے استیفہ دینے کے لیے اب تک نہیں کہا ہے نہ تو میں نے اس سے کسی نے استیفہ مانگا نہ ہی میں نے کوئی پیشکس کی ہم اپنا بھومت بھی ثابت کریں گے اور نشی طور پر کہہ سکتا ہوں میں سنگھرش کی رانیتی سے نکلا ہوں اور عام پریوار سے اٹھ کر ہم نے رانیتی کی ہے یہ جیت ہماری ہوگی ہم لوگ کانگریس پارٹی کو مجبوطی سے مجبوط کر رہے ہیں اور نشی طور پر پانچ سال کانگریس پارٹی کی سرکار چلے گی اس میں کوئی دو رائے نہیں اور اس پوری خبر پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سنواتا شملہ سے برم پرکاش جڑ رہے ہیں برم پرکاش سب سے پہلے تو تازہ اپ ڈیٹس آپ دیجئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جو مشکل سرکار کے سامنے کہیں جا رہی ہے کس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں آپ نے ابھی مکہ منتری کو سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سنکٹ نہیں ہے اور دوسری اور وکرمہ دیت سنگھ جو ہے وہ الگ خم ٹھوک رہے ہیں کیا کہیں گے آپ بلکو لکھل مکہ منتری جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ سنکٹ نہیں ہے سنکٹ تو بہت پہلے سے ہے بلکہ جب سے ستہ میں کانگریس آئی ہے اور سکھوندر سنگھ سکھو مکہ منتری بنے ہیں تب سے یہ سنکٹ چل رہا ہے اور اس سنکٹ کے بارے میں خود مکہ منتری کو بھی پتا تھا چودہ مہینے اس سرکار کو ہو چکے ہیں لیکن ان چودہ مہینوں میں اٹھا پٹک سرکار کے اندر بھی کم نہیں رہی ہے ویدھائکوں کی آپ سے ناراضگی رہی ہو یا پھر کھیمے بازی رہی ہو تمام طرح سے جو سنکٹ ہے وہ پارٹی کے اندر سے نکل کر کئی بار سامنے آئے بھی ہیں حالانکہ شاید سکھوندر سنگھ سکھو نے انہیں گم بھیٹا سے لیا نہیں اب ایک اپ ڈیٹ کے اگر بات کریں تو ویدھان سبا کے بجٹ سترے کی کاریوہی انشت کال کے لئے ستھاگت ہو چکی ہے سپیکر نے سدن کے اندر صاف کیا کہ ہاؤس کے پاس کیونکہ اب کوئی بزنس بچا نہیں ہے ویپکش پورا کا پورا باہر ہے پندرہ ویدھائکوں کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا باقی کے دس بی جے پی کے جو ویدھائک ہیں وہ ان پندرہ ویدھائکوں کے سمرتھن میں خود ہی ووک آؤٹ کر کے باہر آ گئے انہوں نے ان پندرہ ویدھائکوں کے سسپینشن کو غلط قرار دیا جس کے بعد ویپکش کا کوئی بھی ویدھائک سدن میں بچا نہیں اس کے بعد ویدھائک سپیکر نے دونیمت سے جو بجٹ ہے اسے پارت کر دیا اور انشت کال کے لئے ویدھائک کی کاروائی ستھاگت کر دی گئی تو بجٹ سطر تو ایک طرح سے ختم ہو گیا ہے لیکن اب سطر کے باہر ویدھائک سطر کے باہر سرکار کے سطر پر اٹھا پٹک تیز ہو گئی ہے بھپیندر جو بھپیش بگھیل ہے وہ اب بتایا جا رہا ہے کہ ویدھائکوں کے ساتھ بیٹھک کر رہے ہیں ساتھ ہی یہ بھی سطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ دیر شام کانگرس ویدھائک دل کی بیٹھک بھی ہو سکتی ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ نیتہ سدن کے نام کو لے کر چرچہ ہو سکتی ہے حالانکہ سطروں کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ وکرماندتہ سنگھ کے نام کو لے کر سکویدر سکھو کافی مخر ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کانگرس آلہ کمان کو کہ وکرماندتہ سنگھ کو سی ایم نہیں بنایا جانا چاہیے کسی بھی حال میں حالانکہ وکرماندتہ سنگھ نے آج صبح پریس کانفرنس میں جب اپنے پیتا کا ذکر کیا سرگیہ ویربادر سنگھ کا ذکر کیا بھاوک بھی وہ نظر آئے اور صاف صاف انہوں نے سرکار پر حملہور ہوتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ان کے پیتا کی مورتی لگانے کے لیے دو گج زمین تک یہ سرکار نہیں دے پائی یہ وکرماندتہ سنگھ جو پی وڈی منتری رہے ہیں اور منتری پت سے بھی انہوں نے استفادیا ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ اب کچھ اور ویدھائک بھی ہیں جو ان کے سمرتھن میں ہو سکتے ہیں بیس کا آنکڑا یہ بتایا جا رہا ہے لیکن پختہ طور پر ابھی صرف اتنا ہے کہ چھے ویدھائک کانگرس کے ایسے ہیں جو صاف صاف پارٹی لائن کو چھوڑ چکے ہیں اور باقی کے جو ویدھائک ہیں ان میں بھی جرام تھاکور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت سارے ویدھائک ان کے سمپرک میں ہیں تو بی جے پی بھلے ہی سرکار بنائے نہ بنائے لیکن کانگرس کی موجودہ سکھو سرکار خطرے میں ضرور ہے اتنا تائے ہیں کچھ پرمونٹیشن کومنیشنز آپ دیکھ رہے ہیں دھرم پرکاش کس طرف جا رہا ہے کیونکہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں بیلکل نمبر گیم ہی ہے یہ پورا کا پورا کیونکہ اس سے پہل بیلکل نکھل یہ پورا کا پورا نمبر گیم ہے 68 سیٹوں والی یہ ویدھان سبا ہے ہمارچر پردیش ویدھان سبا اور بہومت کانکڑا 35 ویدھائکوں کا ہے اور ان 35 ویدھائکوں میں کانگرس کے پاس کیونکہ 40 ویدھائک اور ان 6 ویدھائکوں کو ایکسکلیوڈ کر دیں تو اب یہ سنکھیاول 34 کا رہ جاتا ہے تو جو نیتا پرتیپک شجرام تھاکور وہ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ سرکار کو نیتک طور پر استیفہ دے دینا چاہیے مکہ منتری کو نیتک طور پر استیفہ دینا چاہیے کیونکہ سرکار بہومت میں ہے نہیں سرکار کے پاس نمبرز ہے نہیں حالانکہ آج صبح جب راجے پال سے جرام تھاکور نے ملاقات کی تو فلو ٹیسٹ کی مانگ انہوں نے نہیں کی تھی حالانکہ ڈیویجن کی مانگ ضرور کی تھی لیکن وہ ڈیویجن کی مانگ بھی ایکسپٹ ہوئی نہیں سپیکر کی طرف سے اور اس کے بعد دھونیمت سے وہ بجٹ کو سپیکر نے پاریج ضرور کر دیا لیکن کیونکہ نمبر گیم پورا کھا پورا چل رہا ہے اور کون سا نمبر اب کس کے فیور میں جاتا ہے یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا سب سے بڑی اٹھا پٹک ابھی سرکار کو لے کر ہی چل رہی ہے کانگرس پارٹی کو لے کر چل رہی ہے سرکار بی جے پی بلکل سین سے باہر ایک طرح سے نظر آ رہی ہے کیونکہ جو ویدھائکوں کا آنکڑا ہے سب سے پہلے ہو سکتا ہے دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کانگرس کے جو چھے باگی ویدھائک ہیں وہ اگر سی ایم کے فیس کے لیے کوئی ایسا نام تائے ہوتا ہے جس میں وہ بھی کمفرٹیبل ہوں تو ہو سکتا ہے وہ پارٹی میں ایک طرح سے واپسی کر لیں لیکن ابھی فیلال اس کے اثار کافی کم نظر آ رہے ہیں کیونکہ جتنے بھی چالیس ویدھائک ہیں وہ کافی بڑے لیول پر کافی ایکسٹریم لیول پر ایک طرح سے کھیمے بازی میں بٹے نظر آ رہے ہیں چاہے آپ سدھیر شرما کا ذکر کریں راجندرانہ کا ذکر کریں خود وکرماتیت سنگھ کا ذکر کریں اور بھی جو روی ٹھاکر ہیں یا پھر جتنے بھی باگی ویدھائک ہیں کانگرس کے اور وکرماتیتے کیونکہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت سارے ویدھائک ان کے خود کے سمپرک میں ہیں تو جہاں پر وکرماتیتے جائیں گے وہاں پر دس سے پندرہ ویدھائک ان کے ساتھ جا سکتے ہیں تو نمبرز کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں تو یہ نمبرز کا آنکڑا ابھی پارٹی بازی کے علاوہ پارٹی کے اندر کانگرس کے اندر کس کے پکش میں کتنے خود کے ویدھائک ان کے ہیں وہ کافی دلچسپ دیکھنا رہے گا اور آج شام تک کافی حتی قسمی صاف ہونے کیوں ایک بات چاہوں گا بہت سنگشیپ میں آپ جواب دیں چلتے چلتے آپ کو لگتا ہے کہ جو پارٹی کا کیندری نترت ہے یا جو آلہ کمان ہے اس نے کہیں نہ کہیں اس پورے میٹر کو یا ہمارچل پردیش کو ٹھیک سے ڈیل نہیں کیا ظاہر طور پر ڈیل نہیں کیا کیونکہ اگر ٹھیک سے ڈیل کیا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی جب سکھوندہ سنگھ سکھو کو سی ایم پرناؤنس کیا گیا تھا اس وقت پہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال 8 دسمبر کو جب نتیجے آئے تھے اس کے بعد جب سی ایم کے نام کو لے کر چرچہ چل رہی تھی تو کافی پردرشن ہوئے تھے اسی سچوالے کے پاس اور اسی سچوالے کے باہر بھی زبردست پردرشن ہوا تھا سچوالے کے باہر تو خود کانگریس کے جو کارکرٹا ہے ان کا پردرشن بھی دیکھا گیا تھا کیونکہ جو وکرماتیت ہالی لوچ کا سمرتک کھیما ہے وہ پروٹسٹ کرتا نظر آیا تھا حالانکہ بعد میں کسی طرح سے چیزوں کو سوٹ آؤٹ کر لیا گیا تھا لیکن وہ ناراضگی کم نہیں ہوئی تھی دبی ضرور تھی اور وہ کتنی دبی تھی اور کتنی زیادہ تھی وہ اب جا کر سامنے آ رہی ہے ظاہر طور پر اللہ کمان نے اس پورے مسئلے کو اتنی گمبیرتا سے نہیں لیا جتنی گمبیرتا سے لینا چاہیے تھا اور ابھی سوتروں کے حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ پریانکہ گاندی سے بھی کچھ ودائیکوں نے بات کی ہے فون کے ذریعے لیکن وہاں سے فیڈبیک کیا ملا ہے اس کو لے کر فلال پختہ جانکاری نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ آلہ کمان کی نظر اس پورے مسئلے پر بنی ہوئی ہے حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نظر بنانے میں شاید آئی کمان اب دیر کر چکا ہے جی نشیطر پر نظر بنانے میں شاید دیر کر چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آلہ کمان کے اوپر بھی تمام سوال اٹھائے جا رہے ہیں بہت شکریہ دھن پرکاش اس تمام باتچیت اور اس وشلیشن کے لیے اور یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو آپ سے چرچہ کریں گے کہ بھارت جوڑو یاترہ کے بیچ کانگریس پارٹی میں ایکہ بنانے کی چناؤتی آخر کیوں آگئی ہے موسم کو اپنے پیشن کے بیچ جو نہیں آنے دیتے میں ان کا فین میری طرح SBI بھی آپ کا فین ہے اس لئے SBI آپ کے لیے تھوڑی ایکسٹرہ محنت کرتا ہے تو ایکسٹرینٹ کسٹمر سرورس اسسٹنس تو ایم ایس ایمیز اور تیکنولوجی ڈریون بانکنگ سلیوشنز گھر چھوڑ دوں SBI بدل رہا ہے کیونکہ ہم ایک بدلتے دیش کے فین ہے SBI دیش کا فین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت ہے اور اب بات کریں گے کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ میں کس طرح سے پارٹی میں ایکہ بنانے کی چنوٹی ہو گئی ہے اور کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کانگریس بچاؤ یاترہ یہ بنتی جا رہی ہے آخر کس طرح سے بھگدڑ ہے کانگریس میں اور کیوں کانگریس کو اپنا گھر بچانے کی چنوٹی ہے ہمچر پردیش میں سیاسی حلچل کے بیچ مقیمنتری سکھوندر سنگھ سکھو کے اسطیفے کی اٹھ کلے بھی تیز ہوئی ہیں حالانکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سکھوندر سنگھ سکھو نے اسطیفہ دینے کی بات سے انکار کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سب کچھ راجی میں ٹھیک ٹھاک ہے پات سال وہ اپنا کارکال پورا کریں گے لیکن راجنیتی میں کس طرح سے تیزی سے چیزیں بدلتی ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تیز ہوئی ہے تو جو پارٹی کے آنترک کلہ ہے اس پر دھیان کہیں نہ کہیں آلہ کمان کا نہیں ہے آلہ کمان ہیماچل سمالنے میں ویسٹ ہے اور ادھر آسم میں کانگریس کے کارکاری ادھیکش نے اسطیفے کی پیشکش کر دی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایک کے بعد ایک مشکلیں کانگریس کے لیے سامنے آ رہی ہیں کانگریس کے ورش نیتہ رانہ گوسوامی نے پارٹی کے پراتمک صدرستہ سے بھی استیفہ دے دیا ہے کانگریس میں یہ آنترک کلہ بیہار اور اصم تک سیمت نہیں ہے بلکہ یہ گجرات سے لے کر مہاراشت تک اور اتر پردیش سے لے کر بیہار تک جاری ہے بیہار میں مہا گڑبندن سے ناتا توڑ کر کانگریس کے دو اور آر جی ڈی کے اور آر جی ڈی کے ایک ودھائے انڈی اے میں شامل ہو گئے ہیں مہاراشت سے لے کر گجرات تک کانگریس پارٹی میں مچی حلچل کے لیے ذمہ دار آلہ کمان کو بتایا گیا ہے کانگریس پارٹی کا چہرہ بنے راہل گاندھی بھارت جوڑو نیای آترہ میں ویست ہیں لیکن پارٹی میں نیای کی مانگ تیز ہوئی ہے تو بھارت جوڑو نیای آترہ میں ویست ہیں راہل گاندھی لیکن پارٹی کے اندر نیای کی مانگ تیز ہوئی ہے پچھلے دنوں پور مکھے منتری اشوک چواند کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے تھے اور اسی کرم میں پارٹی کے کاریکاری ادھیکش باسب راج پارٹل نے بھی بی جے پی کا دامن تھام لیا تو ایک کے بعد ایک کانگریس کے نیتا پارٹی کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں گجرات میں کانگریس کے ورش نیتا اور پانچ بار کے سانسد نارائن راتھوا بھی بی جے پی میں شامل ہو گئے پچھلے مہینے پارٹی کے کئی دگج نیتاؤں نے استیفہ دے کر آنترک کلہ کی اور اشارہ کیا تھا نیتا جو ساتھ چھوڑ رہے ہیں وہ آنترک کلہ کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی بات نہیں سنی جاتی تو بڑا سوال یہ ہے کہ کانگریس پارٹی اپنے کاریکارتاؤں اور نیتاؤں کو پیچھے چھوڑ کر کس کے ساتھ نیائے کر رہی ہے اس بیچ راہل گاندھی بھارت جوڑو یاترہ کو ورام دے کر کیمبرج یونیورسٹی پہنچ گئے ہیں تو کیمبرج یونیورسٹی لندن پہنچ گئے ہیں اور لندن کے اس وشیدیارے سے اپنے ویوادت بیانوں کو لے کر راہل گاندھی پہلے بھی سرکھیاں بٹوڑ چکے ہیں بڑا سوال یہ ہے کہ بھارت جوڑو نیائیاترہ میں راہل گاندھی بی جے پی اور آر ایس اس کو لگاتار کوستے رہے ہیں لیکن پارٹی لاچار کیوں ہوئی ہے یہ سارے سوال پوچھے جائیں گے پارٹی ادھیکش ملکار جن کھرگے ہر بات آلہ کمان پر چھوڑتے رہے ہیں اور آلہ کمان یاتراؤں میں ویست رہے ہیں تو یہ پورا جو گھٹ نکرم ہے اس کے ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے جب انڈسٹینڈنگ کی بات آتی ہے اور بات آتی ہے کنیکٹ کی تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی مس کرتی ہوئی دیکھتی ہے کئی بار یہ لگتا ہے کہ جو کیدریہ یوجنائے ہیں اس کا شیح لینے کی کوشش تو کرتی ہے لیکن وہ اس چیز کو کہیں نہ کہیں بھنانے کے لیے وہ اس میں ایکسپوز بھی ہو جاتی ہے اور صرف ایسا کانگریس کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ جو اس کے صحیح ہوگی ہیں چاہے وہ ڈی ایم کے ہوں یا دوسرے دل ہو اور ڈی ایم کے کا ہی ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر پردھان منتری نے اس پر کومنٹ کیا ہے پردھان منتری نے کہا کہ ڈی ایم کے ایک ایسی پارٹی ہے جو کوئی کام نہیں کرتی لیکن جھوٹا شیح لینے کے لیے ہمیشہ آگے رہتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ ہماری یوجناو پر اپنا اسٹیکر لگاتے ہیں وہ بھارت کے انترکش کی پرگتی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جنتہ کے دیئے کروں سے وہ وگیاپن دیتے ہیں اور اس میں بھی بھارت کے انترکش سفلتا کے ساتھ چین کا اسٹیکر لگا دیا جاتا ہے یہ اسرو کا ادھاٹن کو لے کر کے پردھان منتری کا کومنٹ ہے آئیے سناتے آپ کو ڈی ایم کے ایک ایسی پارٹی ہے جو کام تو کرتی نہیں لیکن جھوٹا کریڈٹ لینے کے لیے آگے رہتی ہے یہ کون نہیں جانتا کہ یہ لوگ ہماری سکین پر اپنے سٹیپر چپکہ دیتے ہیں اب تا انہوں نے حد کر دی انہوں نے تمیل نادو میں ابھی اننا ملائی ویسٹار سے بتا رہے تھے انہوں نے تمیل نادو میں اسرو لانچ پیڑ کا کریڈٹ لینے کے لیے چین کا سٹیکر چپکہ دیا ہے بھایو بہنو یہ تمیل نادو ڈی ایم کے کے نیتا انہوں نے دیکھنا اب سمبھو نہیں کچھ دیکھیں نہیں سکتے ہیں اور جو دیکھ نہیں سکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے اور اس لیے بھارت کی پرگتی دیکھنے کو تیار نہیں ہے بھارت کے سپیس کی پرگتی دیکھنے کو تیار نہیں ہے اور جو پیسے آپ دیتے ہیں جو ٹیسٹ کی سفلتہ کو وہ دنیا کے سامنے تمیل نادو کے سامنے رکھنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے ہمارے سائنٹسٹوں کا پان کیا ہمارے سپیس سیکٹر کا پان کیا آپ کے ٹیکس کے منی کا پان کیا آپ کا پان کیا ایسا آنکھیں بند کرنے والے پوری طرح نہ دیکھ پانے والے یہ ڈی ایم کے کو اب سجا کرنے کا موقع آ گیا ہے تو واقعی یہ ویچارنی ہے کہ کس طرح سے ایک ایڈویٹیزمنٹ لگایا جاتا ہے اور اس پر جو راکٹ ہے اصل میں اسرو کی جو یوجنائیں تھی جن کا ادھگاٹ پردھان منطری کو کرنا تھا اس کے لیے کریڈٹ لینے کے ہوڑ میں یہ ویجنائیں لائے گیا اور جو راکٹ پیچھے ہے اس پر چین کا جھنڈا لگا ہوا ہے تو یہ شوچنی بھی ہے اور ویچارنی بھی ہے اور کیندرے منطری انوراک سنگھ تھاکر نے کہا ہے کہ جس نے اپنے پریوار ویدھائک پارٹی جن سے نہ سم لے دوسروں پر اپنی اور سرکار بننے کے بعد وہ وائدے پورے نہیں جب کانگریس کے اپنے ویدھائک کشیتر میں جاتے تو جنتہ سوال پوچھتی تھی کانگریس کے اپنے ویدھائک کو اتنی مشکل ایک سال کے اندر ہو گئی کہ بڑے اور جھوٹے وائدے کر کے جب آپ سرکار بناتے ہو تو جنتہ کو سامنا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور آج کانگریس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جہاں جہاں بڑے اور جھوٹے وائدے کیے وہاں کانگریس مکرتی نظر آتی ہے اور ان کے ویدھائک ان کے بھاگتے نظر آتے ہیں نہ وائدے پورے کر پارے ہیں نہ کوئی وکاس کر پارے ایسی حالت چودہ مہینوں میں ہوگی گی وکاس کار پڑے ہیں وہاں پہ کیول سرکار اور سرکار کے منتری ایک دوسرے پر ٹھیک رہا پھوڑنے کا کام کرتے ہیں کی آروپ کس پر لگائیں وکاس ٹھپ پڑا ہے اور ٹھیک رہا کام ہو رہا ہے اور اس سے پہلے کہ اس خبر پر ہم چرچہ کے لئے آگے بڑھیں ہم ایک خبر اتر پردیش سے آ رہی ہے جہاں سی بی آئی نے سماجوادی پارٹی کے مکھیا اور پور مکھی منتری اکھیلے شیادف کو آوائد خنن کے ماملے میں نوٹس بھیجا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ انتیس فروری کو پوچھتاش کے لئے سامنے آئے تو یہ ایک بڑی خبر ہے اور اس پر ہم آگے باتچیت کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس اپنی جو خبر ہے اس پر واپس لوٹیں گے اور بات کریں گے دراصل ہمارے ساتھ میں دو خاص مہمان تو فیلال اس خبر کو ہم بتا دیں آپ کو جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اتر پردیش میں سی بی آئی نے آوائد کھنن کے معاملے میں اکھلیش یادف کے خلاف نوٹس بھیجا ہے انتیس فروری کو پوچھتاش کے لئے بتایا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سموات نیرچ سنگھ بنے ہوئے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ نیرچ کیا ہے آوائد کھنن کا معاملہ اور سی بی آئی کی نوٹس کیا کہتی ہے دیکھیں ان میں نیم کانونوں کا پالن نہیں کیا گیا یہی کارنا ہے کہ اس میں ماملہ درج کیا گیا تھا اور دو ہیار سولے سے ہی جات چل لئی ہے کئی سارے جو اکھلیش یادف کو بطور گبہ پوستاش کے لئے سی بی آئی نے بلائیا ہے اور سی بی آئی اس لئے اکھلیش یادف موکبنتری بھی تھے اور کھنند منطری بھی کھنند منطری کا چارج بھی انہی پاس تا یہی کارن ہے کہ سی بی آئی نے اب ان کو پوستاش کے لئے بلائیا ہے انہتیس تاریخ یعنی کل ان سے پوستاش ہوگی اور گیارہ بجے کہ وہ سی بی آئی آفیس آئیں اور سی بی آئی کے سوال ہے ان کے جواب ہیں وہ دیں کیونکہ سی بی آئی نے اکیس فروری کو اکھلیس یادف کو یہ سمن بھیجا تھا پوستاش کے لئے کتنے مشکل میں کہے جا سکتے ہیں اکھلیس یادف اس لحاظت سے کہ ان کی سرکار تو تھی حالانکہ ان کو گواہ کے طور پر بلائیا گیا ہے باوجود اس کے ان کے لئے مشکلیں ہو سکتی ہیں دیکھیں مشکلیں بلکل ہو سکتی ہیں کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ پراتھمی کی طور پر جرور ایک سو ساٹھ کے تحت ان سے پوستاش کے لئے کہا گیا ہے لیکن جب اکھلیس یادف اپنا سٹیٹمنٹ سی بی آئی کے سامنے درچ کرائیں گے کھرن تبایت کرن ہو رہا ہے پٹے دی جا رہے جو جن میں نیم کانونوں کا پالن نہیں کیا جا رہا تو سیدھا سیدھا معاملہ اکھلیس یادف کے اوپر بھی آتا ہے اور کتنا بڑا والیوم اس کا ہے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے آپ سے دیکھیں یہ گھوٹالا کا والیوم کافی بڑا ہے کیونکہ دوہ ہزار پارے سے دوہ ہزار سولے کے بیچ میں یہ پورا گھوٹالا ہوا تھا اور اس سمیں ہمیر پور جلے کے اندر سماج پارٹی کے تمام جو نیتا تھے وہ شامل تھے اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر جو اور سی بی آئی کا یہ کہنا ہے کہ انتیس تاریخ کو اکھلے سی آدب آئے اور وہ اپنا بیان درچ کر آئے اور کہ کیا کیا پریشتتیوں میں جو پٹے ہیں وہ نوینی کرت کیے گئے پٹوں میں نیم کانونوں کا پالن کیوں نہیں کیا گیا یہ تمام سوال ہیں راجنیتک پارٹیوں پہ 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 سمجھ بادی پارٹی کے لوگوں کے پاس اس لحاظ سے اکھلے سیادب کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اس میں کچھ آدھکاریوں کے بھی سن لپتتہ ہو سکتی ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے آپ کو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا کچھ اور نام سمجھ بادی پارٹی کے اس میں ایک بار جب اکھلے شیادب کی گواہی ہو جائے گی اس کے بعد بھی آسکتے ہیں بلکل نام آسکتے ہیں کیونکہ اس سمیہ کے جو تمام جو ادھکاری تھے ہمیرپور میں جو پوشٹ تھے دو یار بارے سے دو یار سولہ کے بیچ ان میں کئی ادھکاریوں کے نام سی بی آئی کی جانچ میں بھی ہیں سی بی آئی نے پوشت آج بھی ان میں سے کئی ادھکاری سے کی ہے سی بی اس مامنے میں لگاتا جانچ بھی کر اخلیش یادو اور سمجھ بادی پارٹی یہ ایک مشکل ہو سکتی ہے اور یہ جانت جب آگے بڑھے گی تو یہ پتا چلے گا کہ آخر اس میں کس کی کس کی اور کتنی سن لپت تھے فیلال بہت شکریہ نیرج اس تمام بات چیت اور جانکاری کے لیے تو اخلیش یادو کو 29 اس فروری کو سی بی آئی نے بلایا ہے عوید کھنن کے معاملے میں جو کی حمیر پور سے جڑا ہوا معاملہ ہے اور ایک بار واپس لوٹتے ہیں اپنی خبر کی طرف جب ہم کہہ رہے تھے بھارت جوڑو یادرہ کی بیچ پارٹی میں یعنی کانگریس پارٹی میں ایکہ بنانے کی چنوٹی ہے اور کس طرح سے جو تمام جو ان کے نیتہ ہیں وہ تمام پردیش میں وہ وہاں سے کانگریس کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں ایسے میں ایک بڑی چنوٹی کانگریس کے سامنے اس پوری خبر پر بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ تین خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی 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 سنگ جڑے ہوئے ہیں سواگت تھا آپ کانگریس کے پر بہت سواگت تھے ونوذ مشرا سینئر کانسلٹنٹ ایڈیٹر وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ونوذ ایک بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے جب پارٹی کے تمام نیتا ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ نیائے تو کم سے کم کار کار کرتا ہوں اپنے نیتاؤں کے ساتھ پہلے ان کو کرنا ہوگا دیکھیں 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 آپ اپنے ریپورٹ پتار رہے تھے اور اس میں ساتھ ساتھ جب آپ نے موڈی کا اس رو کا launch pad کا جو آدھو ڈھوٹن ہونا تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ ڈی ایم کے منتری ہیں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اپنے کردیٹ لینے کے چکر میں چائنا کا آپ نے دیکھے فلاگ لگا کے سٹیکر لگا کہ اپنا کردیٹ بھی لے رہی تھی جاہی سی بات ہے کہ یہ جو کردیٹ لینے کی ہوڑ ہے اور اس پر پر دیکھے پہلی بھارت جورو یاترہ رہول گاندھی مجھے لگتا ہے کہ ایک دو دن دور تھا اس یاترہ کے کرم میں لیکن ملکار جن کھڑ گئے اس یاترہ کے بعد ہمار چل میں جو بڑی جیت ہوئی اس کا سرے بھارت جورو یاترہ رہول گاندھی کو دیا تھا یہ بھی سائد آپ کو یاد ہوگا جی تو آج جو ہمار چل کی استثیتی ہے اور جو کانگریس کے جو ریویل ہے آپ ایک طرح سے دیکھئے کہ چھے چھے بیدھائک وہاں سے پہنچکولا پہنچ گئے اور وہاں پھر واپس آج بجٹ سیسن میں لوٹے ہیں تو پریانکا گاندھی ان کو بتا رہی ہے کہ بیجے پی نے اس طرح کا یہ توڑ پھوڑ کیا ہے اور وہ ایک طرح سے آسام دیکھے آگے بڑھ جا رہے ہیں جی 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 آپ کے پاس آئیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ لگاتار جو نیتہ ہے سانسدھ ہیں جو بڑے نیتہ ہیں وہ بھی لگاتار ساتھ چھوڑ رہے کانگریس کا تو آتم چنتن کا وقت ہے یا جیسا کہ وینو جی نے کہ یہ بتاتے رہیں گے بکے ہوئے ہیں اور پھر آپ سادھنے کی کوشش کریں کیسے چلے گا یہ آپ کا mute button on ہے گوتم سیڑ جی اس کو ایک بار ٹھیک کر لیں دیکھیں ویڈمبنا یہ ہے کہ دس سال سے اس دیش کی میڈیا اور جو ناریٹیو اس دیش کی ستہ میں بیٹھی پارٹی سیٹ کرتی ہے کیول کانگریس پارٹی کے بارے میں بات کرو جن سو ویدھاؤ کے بارے بات مت کرو کسان کلیان کے بارے بات مت کرو یو آو کی بے روزگاری کے بارے بات مت پہ کرتی ہے لوگ تنتر کا مطلب کیا ہے لوگوں کے مت سے بنتی ہیں سرکارے لوگ تنتر کا مطلب یہ ہوتا ہے اور جب ایک 25 ویدھائک والی پارٹی ہمارچل پردیش کے راج سبح چنان آب میں اپنا candidate کھڑا کرتی ہے تو یہ پارٹی اس بات کو پہلے ہی صد جدیاں اڑائی جا رہی آج case میڈیا کا بھی یہ ہے ہمارے گھر میں چور آیا چور کو غلط ٹھہرانے کی جگہ چور سوال کرنے دیجئے چور کو سوال کرنے کی جگہ چور کو غلط ٹھہرانے کی جگہ ہم سے کہا جا رہا رہا کہ آپ نے گھر پہ کنڈا اچھے سے کیوں نہیں لگ کی کی سٹیٹمنٹ سا رہے ہیں آپ کہ کہا جا رہا ہے دوسری طرف کہا جا رہا رہا ہے جو آپ نے کہا نا کی یہ بی جی پی کر رہی ہے اس کا جواب آر پی سنگھ صاحب دیں گے لیکن اب ہی جو آپ کے لگاتار جو لوگ کوشش کریں گے تو کیول اس لیے کریں آپ سمیدھان بچا رہے ہیں سوال یہی اٹھ رہے ہیں کہ آپ سمیدھان بچا رہے ہیں آپ ساری چیز صحیح کر رہے ہیں پھر آپ ساتھ لوگ چھوڑ رہے ہیں سوال یہی ہے ہمیں نہیں لگتا لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں ہمیں ہر طرح سے ایک کے بعد ایک آروپ انہوں نے لگایا ہے کانگریس پارٹی نے کہ یہ سارا کچھ جو کھیل ہے یہ دراصل بی جے نے ہمارے خلاف بڑ دیا ایک بڑھ ڈالنے نہیں آئے میں کیا کہوں کہ انہوں نے کیا 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 پریشر ڈالا ہوگا انہوں نے بی ایس پی چھے ودھائک توڑ کر راجستان میں سرکار بنائی تھی تو کیا بولا جائے بی ایس پی کے ودھائک میں ساتھ کیا کیا تھا جو ان کے بی ایس پی چھے ودھائک لے آئے تھے اور پانچ سو بیالیس ودھائک پہلے بیس سال میں نہرو جی کے رہتے ہوئے اور رہتے ہوئے دل بدل کی پانچ سو بیالیس ودھائک میں آپ کو ایک ایک گنتی بھیج دوں گا تو وہ کس ڈر سے آئے چھے کس ہوگی وہ اتنی بات کہہ رہا ہے کہ میرے پیٹا جی چھے بار مکھے منتری رہے ان کا بڑا بڑا فوٹو دیکھ سرکار بنائی ان کے لیے بیس جگہ نہیں سرکار وہاں پر تو آپ لوگوں کے اہم کے ساتھ چھوٹ ماریں گے اور پھر دوسری بات آپ لوگوں کو رام منتر جانے سے منہ کرتے ہیں لوگوں کو جو سانس کرتے گروہ رہ اس سے کٹ تیسری بات کیا سوشمتہ دیم نے ٹی ایم سی جان کری تھی یا پی سی جان کری تھی یا وہاں پر چطربی پرینکہ چطربی نے شیف شان کری تھی میں ایسی گلمبی سوچی دیکھتا ہوں جو لوگ پارٹی ہو جاتے ہیں تو کیا کی لوگ ان کی پارٹی کے نت تر سے ان کی جو ان کے کارکار کرتا ان کے بدایق ان کی پارٹی کی لیڈی سی تنگ ہیں آج ابھی بھی آج بھی عزیتے نے کہا کی کس پکار سے وہاں پر بکرم دیتے نے پکار سے ایک جس کنیک ہے پارٹی کا پارٹی ایمیلیز کا اور وہ ہماری بات سنی نہیں جا رہی ہم ایک سال سے لگاتار کہنی کوشش کریں ہماری سنوائی ہو نہیں رہی ہم پارٹی بھی نہیں سمل دی پر انڈی بھی نہیں سمل دا ہم پارٹی نے منع کر گیا کہ مرز بات تو ایک سی مرز 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 پارٹی ساتھ سمجھوتا کیا وہ بھی پنجاب اندر ان کو ٹھینگا رہا چکے ہیں تو کہا کہ یہ جو پورا معاملہ اس لیے کیونکہ ان کے leadership پیل ہو چکی ہے ان کے leadership لوگوں کو آگے رستہ بتانے کے قابل نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی agenda ہے جیسے اگر آج ہم نے پچپن لوگوں کو آیشمان بھارت کے اندر ہیل سکیم دی اگر ہم نے چودہ لوگوں کو دھر پہ نل دیا نل سے جل دیا اگر ہم نے دس لوگوں کو گیس چلا دیا پانچ لوگ ساڑھے ساڑھے چار لوگوں کو ہم نے سر پہ چھت دی تو اس کا ایٹ نہیں ہے اور ایک نیتہ نہیں ہے ایک نیتیہ نہیں ہے اور تیسی بات جو ان کی نیت پر شک کرتے ہیں لوگ یہ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں لوگ اس پر شک کرتے ہیں کیا رہی ہے کہتے ہیں کوئی خماشر میں بھی کیا ہوا ٹھیک ہے اس کا جواب لے لیتے ہیں یہ وعدے پورے نہیں کر پاتے راہستان میں بھی کیا ہوا تھا یہ کیا کر رہے تھے اور پھر باپ میں بھاگ گئے لوگ وہاں پر جب ان کی زمینے کھڑک تو گئے ان پر لٹھے ہیں برسائی انہوں نے ٹھیک ہے جواب لے لیتے ہیں گورتم سیٹ آپ نے سنا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں دراصل ایک تو ایجنڈا آپ کے پاس دوسری بات جو آپ کے اپنے لوگ ہیں آپ ان کی بات خود نہیں سنتے ہیں اور بات میں ٹھیک رہا بی جی پی کے کے یوہ کسان کئیوں نے اپنی جان گوا دی کئی آپ ہریانہ کا بورڈر پار کرنے نہیں دے رہے ہیں آپ نے وہاں پر اس طرح سے بیریگیٹنگ کیے جس طرح سے آپ کا انداتا نہیں کوئی ٹیررسٹ وہاں پر ڈلی کی بہت جلدی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس چرچہ میں پھر آئیں گے پھر اس چرچہ میں آئیں گے آئیں بہت جلدی سے جواب دیجئے ہمیں ونوذ مشتہ کے پاس بھی جانا ہے جی گاتون سیٹ نے کہا پنجاب سے آتے پنجاب کی حالات خراب ہوئے سنجے گاندی کمل نا یہ سب لوگ سے جنہوں نے حالات خراب کیے اور وہاں پر بھلڑ رہوانا کو کھڑا کیا اور تیسیار لوگ پنجاب میں مرے اور تیریا لوگوں کا قتل رجیو گاندی کے ماتن سنجھے گاندی میں کرایا گیا تو یہ وہ پنجاب کی بات اور بات کرے کرے اس کو پورے دیش پہلانے کنگرس نہیں ہوا رہے وینو جی بہت جلدی سے چاہوں گا سنگ شیپ میں ایک سوال کی کیا کانگرس کو آدم چنتن کی ضرورت ہے اور جو تمام بحث محابوسے بھائیسے کہ باوجود وہ آدم چنتن نہیں کرے اور یہ وجہ ہے کہ جو لگاتار ٹوٹ ہے وہ کانگرس میں رکھ نہیں رہی ہے بھائی بھائی سب چیزیں تو آپ نے سنی تھی پچھلی بھائی 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 لیکن جب آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں اور سب بھائی کسانوں کا دھرنا ہے تو پنجاب ہائی کوٹ نے کہا کہ آپ دلی جانے سے منع کس نے کیا ہے لیکن یہ ٹریکٹر لے کر لے جب آپ دلی جا رہے ہیں تو اس کا مطلب لوگوں نے پچھلی بار لالکی دیکھا تھا رہی بات کہ جب آپ اس طرح بناتے ہیں تو اس بات کو حقیقت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے پارٹی کے جو انتر کڑا ہے یا کارج کرتا ہوں کی جو بانگ ہے اس کو آپ اپنے پر اگر ایک من نکھل کہ اس میں پارٹی کے کارج کرتا خود بتاتے ہیں کہ جب کبھی بات پارٹی ملکار جن کھڑگے سے کرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ راہول گاندھی تائم کریں گے اور راہول گاندھی سے پوچھا جاتا ہے تو دوسرے نیتا کے نام کہتے ہے کہ کسی بین گوپال جی کریں گے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ سارے نیتا جو دھم میں ڈال رہے کہ دیش میں بھاڑا جرون نیائی آترا چل بہت شکریہ اس تمام بات چیت کے لئے وینود مشرا جی آپ کا بھی شکریہ گوتم سیڑ جی اور آپ کا کھالی کہاں ہے شاہ جہاں شیخ یہ پوچ رہی ہے وہاں کی مہیلہ اس پر چچا کریں گے لگن رکھیں چھوٹے بریک کے لئے کئی جائیے جلد حاضر ہوں گے اب بزنس چاہے جو بھی اس بی آئی کا کرنٹ اکاؤنٹ تو چاہیے نا اس بی آئی کرنٹ اکاؤنٹ سے سمپلیفائی بزنس ٹرانزاکشن اور گریڈ کسٹمر سرویس اس بی دیش کف اور سندیش خالی کے لئے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر کہاں ہے شیخ شاہ جہاں درجنو ایف آئی آر لکھے جا چکے ہیں لیکن ٹی ایم سی نیتا شیخ شاہ جہاں گائب ہے ٹی ایم سی کا دعویٰ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر وہ جیل میں ہوگا لیکن اب تک وہ کہاں ہے اس کے بارے میں بھی بی جے پی تمام آروپ لگا رہی ہے ان سب کے بیج بی جے پی کے نیتا سوویندو ادھکاری نے آروپ لگایا ہے کہ شیخ شاہ جہاں سیف کسٹڈی میں ہے پرتپکش کے نیتا سوویندو ادھکاری کا دعویٰ ہے کہ کل رات سے پولس کسٹڈی میں ہے شاہ جہاں شیخ اور ٹی ایم سی نے سوویندو ادھکاری کے دعوے کا خندن کیا ہے پارٹی اسے آدار ہین بتا رہی ہے لیکن یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر گرفتاری سنبھا ہو جائے گی شیخ شاہ جہاں کی لیکن گورنر نے راج سرکار کو چٹھی لے کر شیخ شاہ جہاں کو کانون کے دائرے میں لانے کو کہا ہے سندیش خالی کے محلاؤں کی ایک مانگ ہے شاہ جہاں کی گرفتاری ٹی ایم سی منتری کی ٹیم بھیج رہی ہے یون اتپیلان اور قبضے کے لئے کوکیات شیخ شاہ جہاں کو اب تک ممتہ سرکار بچاتی رہی تھی ممتہ سرکار محلاؤں کے آکرام ک ویروت کے بعد آتم سمرپڑ کرتی ہوئی دیکھ رہی ہے ٹی ایم سی آج پیڑت محلاؤں کو آشست کر رہی ہے کہ وہ ان کے آنسو پوچھنے کو لے کر پرتبط ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ ستھانی پرساسن شیخ شاہ جہاں کے دباؤ میں اب تک چپ کیوں بیٹھا رہا اور سندیش خالی میں ایڈی پر حملے کے بعد پہلی بار شیخ شاہ جہاں کا ککرط دنیا کے سامنے آیا تھا تمام ماتی مانوش کا دعویٰ کرنے والی ممتاب اینر جی ان پیڑتوں کی بات انسونی کرتی رہی کیا وہ نیائے کا بھروسہ دیں گے اور آج وہی نیائے کا مہج سی تودے 2021 میں نہیں کہ 24 ویر 24% ویر 3.5% اور وہی کیندرے منتری انوڑاک سنگھ تھاکور نے سندیش خالی ماملے پر ممتاب اینر جی سرکار کو گھرتے ہوئے کہا کہ پشتی منگال میں سندیش خالی مہلا مکھ منتری ہونے کے باوجود مہلا کی استطی دہنی ہے انہوں نے کہا کہ بنگال میں اپرادی باہر ہیں اور مہلا کو جیل بھیجا جا رہا ہے سندیش خالی کا سندیش گلی گلی جا رہا مہلا کے اتی اتی اچار بلات کار کی گھٹنا وں کے باوجود ایک مہلا مکھے منتری مہلا کو سرکشن نہیں دے پا رہی ہے اور ایسی درگتی وہاں پر ہو گئی کی اتی اچار کرنے والے کھلے میں گھوم رہے ہیں اور مہلا کو اٹھا کر جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور اس پوری خبر پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کولکاتا سے ہمارے سمجھاتا پرسنجیت بکشی جڑ رہے ہے پرسنجیت کس طرح سے مہلا کا ویروت پردرشن ہو رہا ہے اور اس بیچ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی شیخ شاہ جہاں کو گرفتار کر لیا جا گا کیا آپ ڈیٹس دیں گے کس طرح کی سیاست وہاں چل رہی ہے سب سے پہلے تو یہ بتا جو آدمی پچھلے پچاس دنوں سے فرار آئے کس آدھار پر یہ سات دنوں میں پکڑا جائے گا تو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے یہ سب راجنیتی کا چھلا جا رہا ہے آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے آپ نے اپنی بات ضرور بتا دی اور ایک بڑا سوال پرسنجیت بکشی نے کیا کہ اگر پچھلے پچاس دنوں سے نہیں پکڑا جا رہا تھا شیخ شاہ جہاں تو آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ایک ہفتے میں پکڑ لیا جائے گا تو جب سوویندو عدھکاری کہتے ہیں کہ وہ سیف کسٹڈی میں ہیں تو یہ کیوں نہ مان لیا جائے کہ سوویندو عدھکاری صحیح کہ رہے ہیں تو فیلال اس خبر میں اتنا آگے بڑھنگے بڑھیں گے اور بات کریں گے اتتر پردیش کی جہاں سماج بادی پارٹی میں گھما سان ہے اور انڈی گھڑ بندھن بے حال ہے آخر کیوں ہوا ایسا کیونکہ اتتر پردیش کی دس راج سبھا سیٹوں کے لیے منگل بار کو مددان ہوا آٹھ سیٹے بی جے پی اور دو سیٹے سماج بادی پارٹی نے جیتی اس جبکہ سات اور تین کا آنکڑا تھا دراصل بی جے پی نے ایک سیٹ یہاں ایکسٹر جیتی جیتی اور وہ سماج بادی پارٹی سے چھینی آٹھ سیٹے بی جے پی نے جیتی اور دو سیٹے سپا نے جیتی سپا اور دم بھرنے کا جو ایک دو اٹھوکنے والے اکھلیش یادو کے ساتھ ان کا ویدھائک نہیں دے رہے ہیں سیٹ شیئرنگ میں کانگریس پر دباؤ بنانے والے اکھلیش یادو چناؤ پرناموں کے بعد خود دباؤ میں دکھ رہے ہیں ہار کے پہلے ہی اکھلیش یادو نے کہا کہ راج سبھا کی تیسری سیٹ سچے ساتھیوں کی پہچان کرنے کی پریقش تھی اکھلیش یادو کو شاید اس بات کا علم تھا کہ ان کے کچھ ویدھائک ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اپنی ہار کو اکھلیش یادو پی دی اے کی ویچاردھارا کی جیت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ پی ڈی اے کی جیت کیا واسطہوں میں ہوگی اس پر تمام سوال اٹھیں گے کیونکہ یہ ہار انڈی گڈ بندھن کے لئے کچھ اہم لوگ سبھا سیٹوں پر مشکلیں پیدا کر سکتی ہے یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا تو سینئر پارٹنر کے طور پر سماجبادی پارٹی رہی تھی اتر پردیش میں اور سیاسی تمام چنوٹیاں اس کے سامنے جو آئی ہیں اس نے انڈی گڈ بندھن کے بھوشے پر بھی سوال کھڑ کر دیے ہیں تو اس پوری خبر پر باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہم نے سمجھا تھا اس نے کئی سارے سوال کھڑ کر دیے ایک تو سوال یہ کھڑ کر دیے کہ جس طرح سے کانگریس کے ساتھ ایک ڈم بھرتے تھے کہ اسی سیٹوں پر جیتیں گے اس کی ہوا نکلتی بھی لگ رہی ہے اور دوسری بات جو انڈی گڈ بندھن کا بھوشت تھا اتر پردیش میں اس پر بھی کہیں نہ کہیں پرچنچن کھڑا ہو گیا ہے دیکھیں نکل انہوں نے جو گھڑ بندھن بنایا تھا کانگریس سے تو سیٹوں کو سمجھوتا کر لیا ہے لیکن چناؤں لڑنے کے لئے سب سے بڑی بات ہوتی ہے جمین پر آپ کا پر بندھن کس طریقے سے ہے جب آپ کے ویدھائک آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کیسا پر بندھن کرتے ہیں راج صبح میں جب آپ نے تین امیدوار گھوسیت کیے تو ایک جو امیدوار تھا آلوک رنجن کو لے کے اندر اس کے نام پر سہمتی نہیں بنی اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے تمام سارے ایسے مدے اٹھے جن پر تمام سارے جو بیدھائک تھے وہ الگ بچار رکھتے تھے یہ ماملہ ایک سب سے بڑا ادھارن میں دیتا ہوں تو رام جن بھومے میں پرانٹ پتشتہ سمارو کے بعد جب ویدھان سبھا میں ویدھان سبھا آدھیاچ نے لوگوں کو کہا تھا سبھی ویدھائکوں کو کہ ہمارے ساتھ آپ اویدیا چلیے تو آیدیا چلنے میں تمام سارے ویدھائکوں کی ایک سہمتی تھی کہ وہ جائیں وہاں پر اور پربو سری رام کے درسن کرے ساتھ میں لیکن اس ٹائم ان کے مند میں ایک پیڑا رہ گئے وہ کہیں نہ کہیں تمام سارے ایسے ڈیر سارے ویسے ہوتے ہیں جو اکھلیس یادوں ویسےوں کو اٹھاتے ہیں جو جنہ کانچھاؤں کے وپریت ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو جنتہ کی بیچ میں جانا ہے جنتہ نے انہیں چُنا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم جنتہ کو کیا جواب دیں گے ان سب مددوں پر تو اس کا اثر لوگ سبھا چناؤوں میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس چناؤوں میں بہتر سمجھا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا سیدھا اثر لوگ سبھا چناؤوں میں پڑے گا نکھل تمام سارے جو ویدھائک ان کا ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں اکھلیس یادوں کا ان جنپدوں سے آتے ہیں جہاں پر ان کی ایک پیٹ ہے کیونکہ وہ جنتہ نے چنکر بھیجا تھا اس دور میں جب بھارتی جنتہ پارٹی ایک بڑی جیت بڑا بہمت حاصل کی تھی تو ایسے نیتہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو ان لوگ سبھا چھتروں میں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا اور اکھلیس یادوں جس طریقے کی اپنی بات بنوانا چاہتے ہیں لوگوں کو لے کر نہیں چلنا چاہ رہے تھے پارٹی میں ہم نے دیکھا اس سے پہلے سوامی پرساد مور بھی ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے انہوں نے بھی بھگاوت کے تیور اپنا ہے یہ کہیں نہ کہیں اکھلیس یادوں کے نیتت میں سوال اٹھاتے ہیں جو ان کو دو ہزار بارہ میں ملائم سنگ یادوں نے بنا کے دیا تھا وہ جگہ سے سماجوادی پارٹی میں بکھراو لگاتار جاری رہا اور اکھلیس یادوں کے نیرنے ابھی تک ان کا کوئی ایسا نیرنے نہیں رہا جو ان کو راجنیت میں سفلتا دیرا سکے یا سفل نیتت کہا جا سکے اکھلیس یادوں کو لگاتار چار ہار ہوئی ہے دو لوگ سبھا کی دو ویدان سبھا کی اور ایک بار پھر ان کے سامنے چناؤتی ہے ایک سوال چاہوں گا کہ ایک سینٹنس میں جواب دیں اگر آپ سنبھا ہو سکے ابھی سی بی آئی کا نوٹش ہے آوائید خنند کے ماملے میں اکھلیس یادوں کو کھل پوشتاش کے لیے بلایا ہے کتنی بڑی چناؤتی آپ سمجھتے ہیں اکھلیس کے لیے ہے یہ جی بلکل ایک بات کہی تھی پردان منطری نے جس نے جو جو کیا ہے اس کا حساب تو دینا ہی پڑے گا تو بلکل یہ ماملہ بھی اس میں کافی زیادہ چرچہ میں آتا ہائی کورٹ کے دخل کے بعد اس میں سی بی آئی کو جہاں سمپی گئی تھی اور 2019 میں جس نے پیسے کاروائی کی تھی کہیں نہ کہیں یہ جرور ہوتا ہے کہ جو عدھکاری ہوتے ہیں ان کو پرسرے دیا جاتا ہے ساسن کی طرف سے کئی معاملوں کی پرد کھلے گی اس میں آگے چل کر اور کئی بڑے نام سامنے آئیں گے نکھل بہت شکریہ اس تمام باتچیت اور جانکاری کے لیے وکاس آپ نے گاغر میں ساگر بھرا بہت کم شبدوں میں بہت ساری باتیں بتائیں بہت شکریہ تو اس وقت بس اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار